اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سمال پاکس اس کی قاضی سیمٹمز ڈائیگنوز اور ٹریٹمنٹ میکن میڈسن کا استعمال کر کے سمال پاکس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی پریونشن کیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سو گزاری شکر اس چینل کو سبسکرائب کرو What is small پاکس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمال پاکس سمپل لنگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا سمال پاکس یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ تین ہزار سال پہلے یہ ڈیزیز ڈگل پوری تھی سکن کے اوپر اس طرح سے نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں سکن کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں بلسٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پین کریئٹ کرتے ہیں ریڈنیس انفیمیشن کاؤز کرتے ہیں یہ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے جس کو ویریلا وائرسز کہا جاتا ہے اس وائرس کی وجہ سے یہ ڈیزیز پھیلتی ہے یہ سکن کے اوپر انفلیمیشن کاؤز کرتی ہے ریڈنیس کاؤز کرتی ہے اور سکن کے اوپر دانے پروڈوس کر دیتی ہے پیدا کر دیتی ہے انفیکشن کی وجہ سے وائرسز کی وجہ سے اس ڈیزیز کو کہا جاتا ہے جس سمال پاکس پاکس بڑوں کی نسبت بچوں میں سب سے زیادہ پائے جاتا ہے یہ ڈیزیز بچوں کو زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے کیونکہ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو اٹیک کرتا ہے کیونکہ بچوں میں امیون سسٹم کافی ویک ہوتا ہے ہمارا ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے ہیلتھ پاسٹر ہیلتھ پاسٹر ایک ایسا چینل ہے جس کے اوپر نیچرل چیزوں کو سٹڈی کیا جاتا ہے چاہیں تو ویزٹ کر سکتے ہیں لنک دسکپشن میں مل جائے گا کازز اف سمال پاکس کے سمال پاکس کی کیا کازز ہو سکتی ہے اس کی بیشمار کازز ہو سکتی ہے لیکن وریلا وائرس کی وجہ سے یہ ڈیزیز زیادہ پہتی ہے یہ وائرس ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے جب یہ ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے یہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اور یہ پوری باڈی میں جس جس آرگن میں جائے گا جس جس ٹیشو میں جائے گا اس کو ڈیمیج کرتا جائے گا جس کی وجہ سے اس کے سائنیٹ سمٹمز ہمارے باڈی پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ ہمارے باڈی کے اوپر ریڈنس کاز کریں گے ایکنی کاز کریں گے اس کے علاوہ انفلمیشن اور سویلنگ پیدا کر دیں گے تو یہ سائنیٹ سمٹمز کی بات کریں تو فیور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہیڈکس ہوتا ہے پوری باڈی میں پین ہو سکتا ہے ووم ٹیم ہو سکتی ہے خانسی ہو سکتی ہے فٹیگ ہو سکتی ہے ویگنس ہو سکتی ہے تو یہ کچھ اس کے سمٹمز دیں اس ڈیزیز ہونے کے بہت باڈی کے اوپر ریشز پڑ سکتے ہیں ایکنی ہو سکتی ہے دانے بن سکتے ہیں بلسٹر بن سکتے ہیں یہ کچھ اس کے سمٹمز دیں ڈیگنوسٹک ٹیسٹ کی بات کریں تو سی وی سی ٹیسٹ پرفارم کروا جاتا ہے پی سی آٹس پرفارم کروا جاتا ہے تاکہ جو بلڈ کے اندر انفیکشن ہے وائرسز ہے اس کو میر کیا جا سکتے ہیں تو ان ٹیسٹ کے مدد سے بھی ہم اس ڈیزیز کو کافی حد تک ڈیگنوسٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ٹریٹمنٹ منا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ فار سمال پاکس سمال پاکس کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے جس کو ریپلیکیٹنگ کمپلیٹ سمال پاکس ویکسین کا آ جاتا ہے یہ ویکسین کا استعمال کر کے اس وائرس کی گروہد کو اس وائرس کو مکمل طور پر کل کیا جا سکتا ہے تو اس کے استعمال سے بھی اس کو کافی حد تک اس کے سائن ایٹ سیمٹمز کو کام کیا جا سکتا ہے اگر پریونچن کی بات کریں تو پریونچن میں آپ ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ پرسنٹو پرسن بھی پھیلتی ہیں گندی چیزوں کو استعمال نہ کریں آپ صحت پر خیال رکھیں آپ ریگولر ایکسرسائز کریں ریگولر ایکسرسائز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بلٹ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے جتنے بھی وائرسز آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ ہو جائے ہیں وہ انرجی کی فارم میں کنزیوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے اور وائرسز کو کم چانسز ملتے ہیں کہ وہ ہماری باڈی کو کوئی یقصان پہنچا سکے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو بزاری شکریہ چیزوں کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ اس کے اوپر ڈیزیز میڈسن کو لیٹیل جیسا سٹیڈی کیا جاتا ہے